پتہ ہے ہمارا ساری زندگی یہی مسئلہ رہتا ہے کہ ہم خدا کے بندوں پہ جتنا یقین رکھتے ہیں خدا پہ اتنا نہیں رکھتے اور یہ ایک سچ ہے ہمیشہ ایت خدا سے مانگنا نہیں آتا ہمیشہ یاد رکھئے کہ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے وہ توقع بھی نہیں کر سکتا اور اللہ کی بانٹ کوئی آدھی بانٹ نہیں ہے اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیورٹ ازم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلان کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے یا فلان کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھدکار دینا ہے اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ آپ نے کبھی دعا کرتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ آپ کی دعا میں خلوص کتنا ہے شدت کتنی ہے اور رب صرف یہی دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا وہ بس طلب رکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر سبر کرتا ہے یہی سب دیکھ کر اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا کب اور کتنا دینا ہے اور جو انسان اللہ کی سازمائش پر پورا اتر جاتا ہے پھر وہ بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے پھر اللہ دیتا ہے اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دیتا ہے یا دینے پر آتا ہے تو پھر انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکھتی جیسے قرآن کہتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے تو بس جب بھی اللہ سے کچھ مانگو تو یہ دیکھو کہ اس میں خلوص کتنا ہے اس میں تڑپ کتنی ہے اس میں شدت کتنی ہے جو تم اپنے لئے مانگ رہے ہو کیا وہ کسی دوسرے کے لئے برا تو نہیں ہے تم کسی دوسرے کا نقصان تو نہیں چاہ رہے ہو اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو خلوص پیدا کرو تڑپ پیدا کرو شدت پیدا کرو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے موسیقی موسیقی